مزیراعظم پاکستان میاں شیفہ شریف کی باہلپور جوئنگ سٹیڈیم آمد اور عباسے سکول آٹا سنٹر کا دورہ کیا مزیراعظم نے سینٹرز میں دظامات کا چائزہ لیا چیز سکریز ظاہر دکتر زبان حکمش نباہلپور نے مزیراعظم کو بریفنگ دی مزیراعظم نے شیریو سے ملاقات کیا اور مسائل بارے ذریافت کیا رمضان پیکج کے تحت مفتا آٹھے کی تقسیم انتظامیہ کے اقدامات نے شکایات کا اضالہ کر دیا شیریوں کے لیے آٹھے کا حصول ہوا آسان رشت کے پیشے نظر کاؤنٹرز میں اضافہ مداد اضافہ میں نئے پوائنٹس قائم کر دیے گئے شیریوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں لگا دی گئے بزرگوں خواتین کو درجی پر آٹا دیا جانے لگا سرکاری آٹھا پوائنٹس پر منصال اقدامات پر انتظامے کو خراج دہتی ہیں بڑی مربانی ہے گورنمنٹ پنجاب کی پہلے تو نظام ایسی تھا کہ بڑی دھکم پیل ہوتی تھی لمبی لمبی لائنیں لگ جاتی تھی تو آٹھا پھر بھی کسی کو ملتا تھا کسی کو نہیں ملتا تھا اب یہ ہے کہ سیدھے کاؤنٹر پہ آپ آئیں اپنا شناعتکار دکھائیں وہ ایک ٹوکن دے دیتے ہیں آپ سیدھے زیادتہ لے لیں اور گھر چلے رہیں اس سے بہت ساری پریشانیوں سے حضالہ ہوتا ہے یہ بہت اچھی گالے غریباں کو مدد کیتی ہیں کوئی جنیدہ سکھے گزر ویتن انسان رحیم میرا خان نے آتا سیدھے پوائنٹ پر انتظامات مزید بہتر مردو خواتین اور معصور افراد کے لیے الگر اکاؤنٹر سکائن پارکنگ بیٹھے کی جگہ اور سیکیورٹی کے بہترین انتظامات ایکہ پوائنٹ سے اب تک پچاس ہزار افراد کو مفت آتا دینے کا دعویٰ چوک سروش شہید میں مفت آٹے کی تقسیم شیئیوں کی قصید اداد نے آتا پوائنٹس کا روح کر لیا اسسٹنٹ کمیشنر جمیل حیدر شاہ کے مطابق آٹے کی تقسیم کا عمل شفاف انداز میں جاری ہے سہولت کے لیے تمام ادارے متحرک ہیں دوسرے اشعے میں دس کے بجار بیس کلو آٹا ملے گا دپٹی کمیشنر بھکر ڈاکٹر نور محمد ایوان کی زیر صدار تیچلاز اسسٹن کمیشنرز میکویہ خراک کے افسروں سور منز مالکان کی شکت مفت آتے کی تقسیم مزید بہتر بنانے پر مشاورت کی جنبی بنجار میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر ملتان رحیم یا خان لہودرہ میں شاہ اور انوش عوام کی پاہن سے دور خلو کی آسمان سے باتیں کتی قیمتیں روزہ داروں کے لیے افتاری بھی مشکل ہو گئی انتظام میں نے عوام کو گرام فروشوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا مارکٹ سے ریٹ رسٹ اور پرائز کنٹرول میں جس ٹریٹ سگھائے گئے جنبی بنجار میں امریک احمد کسانوں کے لیے بنی زہمر یالہ باری سے ہزار و اکڑ پر کھڑی گندم کی فسر تباہ کسان جمع پونچی ضائع ہونے سے ذہنی حصیت میں مقتلہ لاکھوں روپے گندم کی فسر پر لگائے جو تباہ ہو گئی ادھر سخی سرور کے کسان دی نقصان کے ازالی کے لیے حکومتی امداد کے منتظر کسانوں نے لاکھے کو آفز زدہ قرار دینے کا مطالبہ کر دیا مسلسل سے بارش نوجہ کے لیے جہرنا پوری گمولی دیچ ہزار و اکڑ زمین جہرنا بلکل فسر تباہ تھی گئے بہت سارا نقصان تھی گئے لہٰذا جہرنا اتنا سا بہت سارا لکھیں جہرنا بل بھری کھڑیا سے لکھیں دے خرچے تھے بلکل فسر پوری تباہ تھی گئے بھائی جانے یالہ باری دی وجہ تو سارا کافی سارا نقصان تھی گئے اے فسرنا دھائی گینی نا دی پیدا وار بہو کم تھیسی ہون دوچھے اگر میں گئی دا آلام ہے پیا بڑی مشکل دنال سا گندم دو تے خرچہ کی تے ڈی اے پی مہنگی ہے ڈیزل دہالات بھیجن تسا آپ دے دے کھڑے وے ہون کیا ہے ورچاسی جہالہ باری تھی گئے کہیں دی دا مان پندھرہ مان وی مان وی پیدا وارہ سی ان دنال تا بھیجن سارے ٹھینکے بھی پورے نہیں تھی بارہ ساری گزارش یہ ہے کہ سارے پوجھ نہ پوجھ ساکو رلیف دیتا بنی ہے سکچے فوڈ کی حداعات پر کاروائیاں راجنپور میں گندم کی بھاری کھیپ سمگل کرنے کی کوشش کونہ کام بنا دیا انہیں سٹرک تحویل میں گیارہ ہزار پانچ سو بوریاں لوڈ تھی دندم تحویل میں لینے کے بعد کانونی کاروائی شروع کرتی گئی مردم شماری فیس ون میں بلدنگز کی گنتی مکمل تیوی ان بھر میں نومریشن کا کام چوران میں فیس مکمل ہو چکا ایڈیشنل دیپٹی کمیشنر جنرل ڈاکٹر آبتہ فرید کی روی سے گفتگو کہا حکومت مردم شماری کی بنیاد پر پالیسیاں بنائے گی ملتاہنو گدنوار میں کپاس کی اگیتی کاشت جاری اب تک پنتالیس سو اکر سے زائد رکھتے پر کپاس کاشت ہو چکی ایسیجن پروفیسر زریجنیورسٹی ڈاکٹر اشتراک کجر کے مطابق نزشتہ سال اگیتی کاشت کی پیداوار اچھی رکھی آج دو سو پچاس افراد میں راشن تقسیم کیا جائے گا زلی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صدر اقبال حاشمی کی ملتاہنو روحی سے گفتگو کہا تزدی کے بعد مستحق کو راشن دیا جاتا ہے چاول چینی چائے اور دالوں سمیت ہی گر اشیاء دی جاتی ہے رضا الہی کے لیے عوام کی خدمت کو ٹردو میں دکاندار نے مفت جوتے دینے کا اعلان کر دیا چفیت پوش کسی کے آگے ہاتھ مت پھلائیں مبارک مہینے میں ڈیٹس آف رات کو جوتے دوں گا دکاندار سکندر خان نے خدمت کی مثال قائم کر دی اور رمضان المبارک رحمتیں اور برکتیں سمیتھنے کا مہینہ فرزند اسلام کی طرف سے عبادت کا خصوصی احتمال ماہ سیاں میں تصویر ٹوپی اور جائے نماز کی مانگ بڑھ جاتی ہے ذکر اور اسکار سے دل منور اور آخر سوش جاتی ہے